اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ اور جی سردی ہماری جا رہی ہے اور سردی میں ہم اورنج ٹرائفل نہیں بنا سکے اس لیے کہ سب لوگ جائری باتیں نزلہ خانسی اور سب بیمار ہونے کا خطشہ تھا تو اب سردیا جا رہی ہیں اور یہ ہمارے اورنجز بھی جا رہے ہیں تو میں نے بنائی ہے آج اورنج ٹرائفل اورنج ٹرائفل بہت بہت مزیدار اور ایزی وے کی ہے انشاءاللہ آپ لوگ ٹرائے کریے گا بہت مزائے گا اورنج جیلی ہے فریش اورنجز ہیں اس کے اندر سب کچھ ملے گا آپ کو بلکل ہیلڈی وائٹیمنٹ سی ملے گا تو یہ اس کی میکنگ دیکھتے ہیں کہ کیسے بنائیے ہمیں آج کیا پک رہا ہے بھائی سلمہ فاروق میں آئیے بناتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹھیک بہت دنوں بعد آج میں آئی ہوں اپنا چینل پہ اور تھوڑی سی مصروفی آتی ہیں آج ہم بنا رہے ہیں اورنج ٹرائفل کیونکہ اورنج پہلے آتے ہیں سردیوں میں تو سردیوں میں اتنا تھنڈا تھنڈا کسٹرڈ اور میٹھا کھانے تو نہیں زل جاتا اور گلے بھی خراب ہو جاتے ہیں صحیح بات ہے تو اب جا رہے ہیں اورنجز تو میں بنا رہی ہوں اورنج ٹرائفل اور مزیدار سی یہ ٹرائفل آپ لوگوں کو انجوائے کراتی ہوں یہ بنانے لگی ہوں میں جیلی دو پیکٹ میں نے جیلی لیے اور جیلی میں میں نے پانی ڈال دیا ہے دو پیکٹ جیلی کے اندر چار کپ پانی ڈالتا ہے اس کے اندر تھوڑا سا کم کم ہو کے چار کپ پانی ڈالتا ہے تو یہ ہم جیلی جو ہے اپنی اچھی سی ڈیزولف کر لیں گے اورنج جیلی ہے یہ اس کو تھنڈا کرنے کے لیے سیٹ کرنے کے لیے روم ٹیمپریچر پر چھوڑ دیں گے صحیح تو جی اس کو اچھی طرح اس میں کوئی لمب نہ رہے تو میں اس کو اچھی طرح سے کر رہی ہوں کہ اب اس میں لمب نظر آ رہے ہیں اس کی لمب ختم ہو گئے اب ہم اس کو جمع آنے کے لیے رکھ دیں گے ٹھیک ہے روم ٹیمپریچر پر سیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے یہاں میرا دودھ بوائل ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایک کلو دودھ ہے جو کہ میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے ایک کلو کا ہم ونیلا کسٹڈ بنا لیں گے ہم اس میں بوائل کا انتظار سا مجھے اچھا سا بوائل آ گیا ہے دودھ ہمارا اچھا سا بہت گاڑا سا ہو گیا ہے بوائل ہو کے تھوڑا سا ریڈیوز بھی ہو گیا ہے مجھے اسی طرح کا دودھ چاہیے تھا اور اس کے اندر میں آہستہ آہستہ کسٹڈ پاورڈر جو ہے جو میں نے چار چمچ ٹیبل سپون ڈیزولف کیا ہے آدھے کب دودھ کے اندر اب میں اس کو اندر ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے ہم نے آہستہ سا ڈالنا ہے کہ کوئی لم نہیں بڑھے اور ہمیں سمودھ سا کسٹڈ چاہیے بلکل سمجھوں میں نے یہ جو کسٹڈ پاورڈر ڈالا تھا میں نے چار دفعہ میں ڈالا ہے یہ اب آ گیا ہے اپنے تھوڑے گاڑے پنے پر مگر ہمیں تھوڑا سا گاڑا چاہیے اوروں کے یہ دیکھوں گی ابھی کہ یہ کتنا گاڑا بنا ہے تو اس کے لحاظ سے میں اس کو تھوڑا سا روک لیا ہے کسٹڈ میں نے پہلے اس کی دیکھ لیتے ہیں یہ کتنا گاڑا بنا ہے ٹھیک ہے اور میرا فلیم سلوئی ہے اتنا تیز نہیں ہے فلیم ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا کا پورا دیکھ کے ڈالو کہ جتنا آپ کو جو لاسٹ والا اس کا وہ ہے بائٹ ہے وہ روک لیں آپ اور اس کو دیکھیں کہ یہ جو ہے ہمیں اتنا سمود ابھی بھی یہ تھوڑا پتلا ہے میں اس کے اوبال آنے کا انتظار کر رہی ہوں کیونکہ اوبال آنے میں یہ گاڑا ہوتا ہے تو ہمیں اتنا بھی گاڑا نہیں چاہیے اور اتنا بھی پتلا نہیں چاہیے ٹھیک ہے ایک لیٹل دودھ کے لحاظ سے چار چمچ کسٹڈ پاورڈر بلکل ہی مناسب ہوتا ہے ابھی ہلکا سا پتلا ہے میں یہ تھوڑا سا اور ڈالوں گی اس میں تھوڑا سا گاڑا کرنے کے لئے اور دیکھیں بلکل سمود بنا ہے کوئی اس میں لمپ نہیں آیا کچھ نہیں آیا بلکل سمود سا صحیح ہے اب کیا کریں گے ہم یہ اچھا سا دیکھو گاڑا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں کیا کریں گے آدھا کپ چینی ڈال دیں گے میٹھا آپ کے اوپر ہے آپ زیادہ میٹھا کھانا جائیں تو زیادہ چینی ڈال سکتے ہیں اور اگر کم کھانا جائیں تو کم پہلے آدھا کپ ڈال کے دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو مناسب لگے گا تو ٹھیک ہے اگر پیکا لگے گا تو اب اس میں چینی ایٹ کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے کیونکہ میں اتنا ہی اس کو کروں گی اور ٹھنڈا ہو کے یہ گاڑا بھی ہوگا تو ہم نے ٹھنڈا کر کے ہی سیٹ کرنا ہے اس کو چلیں جی ہمارا کسٹڈ بھی تیار ہو گیا ہے ہماری جیلی بھی تیار ہو گئی ہے اب میں آپ کو دوسری چیز دکھاتی ہوں اچھا ایک چیز اور بتاتی چلوں میں آپ کو کہ تھوڑی سی چینی میں نے اس میں اور ایٹ کریے اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے کسٹڈ پورڈر ڈال کے فورا نہیں کہ گاڑا ہو گیا اور چولا نہیں بن کرنا آپ نے کسٹڈ پورڈر کا ایک کچھا پن ہوتا ہے وہ دور کرنے کے لیے اس کو پانچ سے سات منٹ تک اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ جو ہے اس کا کچھا پنہ بلکل نکل جائے اور ساتھ ساتھ آپ اس کو یہاں سے یوں کر کے صاف کرتے جائیں ٹھیک ہے تو ہمارا اب ہو گیا ہے اس کا کچھا پنہ دور اور ہمارے پانچ سات منٹ ہو گئے ہیں تو میں اب اس کا فلیم آف کر دوں گی ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ کسٹڈ پورڈر کا کسٹڈ کا کلر لائٹ لگ رہے تو آپ اس کے اندر اورنچ کلر ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو ہے اس کا کلر اچھا سا کھلتا وال آئے آئے یہ اُبال آگیا اس کے اندر میں نے فلیم جو ہے آف کر دیا اپنا اب ہمارا کسٹڈ تیار ہے اب ہم نے کیا کر رہا ہے چھے کیڈوں لے لیے ہیں اب ان چھے کیڈوں کا ہم جوس نکالیں گے ٹھیک ہے ہمیں یہاں پر جوس کی ضرورت ہے اور وہ بھی اورنگ جوس کی ٹھیک ہے اس طرح سے کٹ لیں گے اس کو ہم اور یہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں کس لیے جوس چاہیے اورنگ شرائفل کے لیے یہ آپ کو میں ضرور بتاؤں گی ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے کرکی آپ نے پیش نکال لے رہے ہیں اور سارا جوس اس کا اچھی سے کرکے نچوڑ لینا ہے میرے پاس وہ بھی ہے جسے اورنگ جوس نکالتا ہے میں اس سے نہیں نکال رہی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا میں ایک پیور طریقہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ آپ نے جوس کس طرح سے نکالنا ہے دیکھیں ہم سارا نکل آیا ہے ایک آدھے اس کے ادھر جو بیج اس میں چلا جائے وہ آپ کو چھاننا ہی پڑے گا اور نکالنا ہی پڑے گا اس جوس کو ٹھیک ہے صحیح بات ہے جو میں نے سردیوں میں پورے سردی میرا دل چاہتا رہا اگر نہیں کسی کو کھانسی کسی کو کچھ اور ہم کیا کریں گے اس میں تھوڑا تھوڑا اپنا پلپ بھی ڈالتے جائیں گے جو پلپ ہے اس کا اس میں ڈالتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ کتے سارے بیج نکلے ہیں یہ دیکھو اچھا سا ہے اور اس کو اس طرح کرتے جائیں گے اکے اسکویس یہ دیکھو اسکویس کرنے سے ہمارا یہ پلپ ہے یہ تھوڑا تھوڑا یہ بھی ہمیں چاہئے جس کے ساتھ ہی نکلتا جائے گا بہت مزدار سا لگتا ہے یہ ہم تھوڑا سا نکال بھی لیں گے یوں کر کے اس کا پلپ کو یہ سارے بیج آگئے جو باقی ہیں آپ نے ایسے نکال لینے ہیں انگوٹے کے مزد سے ان کو ہم نے جوس سارا نکال لیا ہے اس کا ٹھیک ہے اس کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اور اب ہم کیا کریں گے ہم نے جو ہے اس پر سلائس کرنے ہیں ہم نے ایک کینوں چھیلا اچھی طرح سے اس کی سکن نے اتار دی ٹھیک ہے یہاں سے پوری اچھی طرح سے ہم نے اس کی سکن اتار دی کہ آپ کے ٹرائفل کھانے میں آپ کے موہیں اس کی سکن کی بائٹ نہ آئے تو ہم نے اس کو سکن بلکل کلیر کرنی ہے اس کی ٹھیک ہے اور پھر کیا کرنا ہے اس کے سارے سلائس کر دینا ہے جو سکن نظر آتی جائے آپ اتار دی جاؤ ٹھیک ہے اور پھر آپ یہاں سے اس کو پکڑ کے اس کی کٹن کرنی ہے اور اس کے اندر سے بیج نکالنا ہے اور یہاں سائٹ پہ رکھتے جانا ہے ٹھیک ہے اسی طرح کر کے ہم سارے اپنے یہ دیکھو یہ بیج جو بھی بیج آئے گا اس کے اندر سے وہ ہم نے نکال دینا ہے اور اس کو کلین کر کے یہاں لگاتے جانا ہے ٹھیک اسی طرح سب کر لینا ہے آپ نے اب بناتے ہیں ہماری جیلی بھی ہو گئی ہمارا کیک کٹنگ بھی ہو گیا ہمارا جوز بھی ہو گیا تیار تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پر میرے پاس میں نے لیا ہے کیک کے سلائسز ٹھیک ہے ہم یہ کیک کے سلائسز جو ہیں یہاں لگا دیں گے ٹھیک ہے ایسے جو آپ کی سائٹ سے نکل رہا ہے جہاں اوپر رکھنا ہے وہاں رکھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک کوئی ہارڈ ڈ فارس ٹھول نہیں ہوتا اس کا آپ نے یہ کیک کے سلائسز لگا دیا اور یہ کتھر لگا دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہماری کیک کی لگ گئی اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے اورنج کا جوز نکالا ہے وہ اس کے اوپر پور کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساتھ میں یہ جو ہے کیلوں کے جو ہم نے وہ نکالے تھے وہ بھی اس آسا تھے اس کے رکھتے جائیں گے جب یہ بائٹ آتی ہے نا اور یہ کیلوں کا جوس آتا ہے بہت بہت مزیدار لگتا ہے بہت زیادہ جوسی ہو جاتا ہے یہ اور یہ میں اس طرح سے سارے کے سارے ڈال دوں گی اس کے اوپر بہت مزیدار سا ٹرائفل بنتا ہے پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی تبھی پہلے دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا بٹ میرا سٹائل ٹرائفل کا ہمیشہ سے یہ ہی ہے جب میں چھوٹی تھی نائن کلاس میں اس وقت میں نے یہ ٹرائفل جو ہے ایک اخبار کی مجھے بہت شوق تک ککنگ کا تو میں اخبار کے اندر جو ہے اس طرح سے دیکھ کے اور پھر یہ اس کا ایک بی جا گیا ہے وہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں میں تو پھر میں ٹرائے کرا کرتی تھی چیزیں اسی طرح سے میں میں نے حلیم نہاری اور چائنیز یہ سب کچھ میں نے اس طرح سے اخبار کی کٹنگ سے پھر بخس لال آکے پڑھد نہیں میں نے پھر اس کی ویرییشن کرنی کہ نہیں یہ وہ ٹیسٹ نہیں آرہا جو ٹیسٹ مجھے ٹرائفل چاہیے جو ہوتا ہے اوریجنل ٹیسٹ پھر اس کر 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 کے اب آج اتنی بڑے ہوگئے آج اتنے بڑے ہوگئے کہ اب تو کوئی وہ ہی نہیں ہے بائیں ہاتھ کا کام ہے اب تو ہمارا یہ بڑے ہوگئے کہ فٹا فٹ کوئی چیز بنانی ہو تو اتنے ہم ماہر ہو گئے ٹھیک ہے اچھا ہم نے یہ ڈال دیا اب ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے ایک کلو دودھ کا کسٹڈ بنانے بنایا تھا ٹھیک ہے یہ ہم نے پورا کیک جو ہے نا اس سے چھپا دینا ہے وہ پتلی سی لیئر نہیں لگانی ہے اچھے خاصی لیئر لگانی ہے ٹھیک ہے یہ ہوا اس کے پاس ہم کیا کریں گے ہم نے جیلی ہے صحیح ہے اورنج جیلی ہے یہ تھوڑا سا اچھے اچھے کٹ 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 کر دے ہم نے اس کو اس کو ڈالنا ہے اس پر ٹھیک اور اس کو پھیلا دینا ہے بہت زبردست ٹرائفل بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو اور آپ لوگ جو ہے بہت اپنے گھر والوں کو کھلا کے نا انجوائی کرا سکتے ہو آپ اس ٹرائفل کو بہت مزید کی بنتی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس یہ کیک بچا ہوا ہے ہم نے اس کا تھوڑا تھوڑا سا کرنا ہے چورا اور اس کو ڈال دینا ہے ادھر سائز وغیرہ میں اس میں اس میں ٹھیک ہے ایک لیار ہم نے اس کی لگا دی چورا کر کے ایک لیار کھر دی ہم نے پیسس کر کے ٹھیک ہے جب نیچے سے آئے گا تو وہ ایک لمپ آئے گا اور وہ اس طرح سے سہی اب ہم کیا کریں گے سارا میں اس طرح سے کر کے نکال دوں سارا کسٹر جو ہے میں اس میں یہ سپیچولا بڑی اچھی کام کی چیز ہے جو آرام سے آپ کو جو ہے نا بہت کام کی چیز ہے یار یا کھانا پکا لو چاہے سوڈش بنا لو چاہے اس کے اندر اب ہم اس کو بڑے پیار سے اس کو دبا کے آہستہ آہستہ دباؤ اور اس کو پورا ڈھک دو اس طرح کر کے فولڈ کرتے جاؤ اور ڈھکتے جاؤ اس کو پورا کیک ہم نے اس طرح کر کے ڈھک دیا ہے ساری کیک نہیں ٹریکل ہم نے پیار سے اس کو سمودھ لی نا کورڈ کر دیں گے کیک کو ہم تھوڑا سا دبا دیں گے تاکہ یہ جو ہے چھپ جائے اس کا ہے ٹھیک اب ہم اس کے اوپر آہستہ سے اپنی جیلی پور کریں گے ٹھیک ہے تھوڑی ادھر تھوڑی ادھر اور تھوڑی ادھر دوبھارہ سے ہم نے اپنی جیلی کو یہ دو پیکٹ جیلی تھا کچھ اس طرح سے کچھ ڈیزائننگ کر دیں گے کہ یہ آدھی نظر آ رہی ہے اور آدھی ہماری کسٹڈ میں چھپ گئی ہے ویسے تو میں یہ سیٹ ہونے کے بعد پھر لگاتی ہوں اس کو ابھی جو ہے میں یہ اپنا آپ کو دکھانا ہے تو اس لیے ہم نے اپنے اورنج سے اس طرح کر کے لگا دیئے ہیں ایک بیوٹیفل طریقے سے ہم نے اس کو تھوڑا سا نیٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا سا جو ہو گیا ہم اس کو نیٹ کر لیا یہ ہمارا اورنج ٹرائفل تیار ہے اور آپ بھی ضرور بنا کے دیکھنا بہت مزہ آئے گا آپ کو آج کیا پک رہا ہے بے سلمہ فاروق میں اورنج ٹرائفل بلکل مختلف اور ایزی وے اب مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ تعالی پھر نئی ریسپیاں اب رمضان کے حوالے سے شروع ہوں گی نئی ریسپیاں تو ہم نئی ریسپی کے ساتھ آئیں گے اوکے دن اللہ حافظ